شکریہ جناب سپیکر جناب سپیکر پاکستان ترحیم کی حکومت نے اپنا دوسرا بجٹ پیش کیا ہے اور اس حالات میں یہ بجٹ پیش کیا گیا ہے جناب سپیکر کے جب پوری دنیا کرونا وائرس کی وبا میں مبتلا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے جناب سپیکر دنیا کی بڑی بڑی سپر پاور جو ہے وہ مفلوج دکھائی دے رہی ہیں پچھلے سو سال کی تاریخ کا سب سے بڑا گلوبر ریسیشن جو ہے وہ پوری دنیا میں آیا ہوا ہے لیکن جناب سپیکر میں آج فخر سے کہتا ہوں کہ ان سب کے باوجود میرے لیڈر جناب عمران خان صاحب کی وجنریلی لیڈرشپ ان کی دور اندیشی اور پاکستان طریق انصاف کی قومی یرجیتی کی پالیسی اور بروقت فیصلوں کی وجہ سے الحمدللہ آج پاکستان میں کرونا اور معیشت کی صورتحال دنیا کے بڑی بڑی سپر پاورز اور ترقیات تا ممالک سے بہتر ہے اس کا اندازہ جناب آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آج امریکہ اور یورپ کے ممالک جیسا کہ یوکے فرانس جرمنی اور رشیا آئی ایم ایف بتا رہا ہے کہ اگلے سال ان کی ریل جی ڈی پی جو ہے وہ اشاریہ منفی پانچ اشاریہ پانچ سے منفی شات اشاریہ دو تک رہے گی لیکن میرے قائد کی مدبرانہ سوچ کی وجہ سے پاکستان کی معیشت جو ہے اور ہماری جی ڈی پی جو ہے وہ صرف منفی تین اشاریہ آٹھ تک گئی ہے اور جہاں امریکہ میں کرونا وائرس کے کیسز بائیس لاکھ افراد اس میں مبتلا ہوئے ہیں اور سوہ لاکھ تک لوگ جو ہیں ان کی امبات ہوئی ہیں الحمدللہ ہمارے ملک میں صورتحال جو ہے اس سے بہت بہتر ہے جناب سپیکر اپوزیشن تو یہی چاہتی تھی کہ مستقل لاک ڈاؤن رہے مکمل لاک ڈاؤن رہے تاکہ جو غریب ہے مر جائے اور معیشت تباہ ہو جائے مقصد کہ صرف حکومت نکام ہو جائے لیکن الحمدللہ وقت نے یہ ثابت کیا ہے کہ جن لوگوں نے سخت جن ملکوں نے سخت لاک ڈاؤن بھی لگایا وہ کرونا کو بھی کنٹرولنگ کر سکے اور ان کی معیشتیں بھی تباہ ہو گئی جناب سپیکر میں سن رہا تھا بلاول زرداری صاحب کی تقریر لگتا ہے کرونا وبا کی وجہ سے ان کو پہلی دفعہ شاید خود اپنی تقریر لکھنی پڑ گئی ہے حقیقت سے بالکل آری دکھائی دے رہی تھی ان کی تقریر اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ انہ نے بجٹ پڑھا ہی نہیں ہے اگر وہ بجٹ پڑھ لیتے تو جو وہ سوال وہ حکومت سے پہنچ رہے تھے ان کا جواب ان کو مل جاتا محصوب پوچھ رہے تھے کہ آپ نے ہیلتھ کے حوالے سے بجٹ نہیں بڑھایا تو میں ان کی نالج میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ وفاقی حکومت نے تاریخ میں پہلی دفعہ ہیلتھ کا بجٹ 135 فیصد بڑھا دیا وہ فرما رہے تھے کہ کرونا کے لئے کچھ نہیں رکھا گیا تو جنابے والا 70 عرب کے فنڈ صرف کرونا کے لئے رکھے گئے ہیں اس بجٹ میں وہ بتا رہے تھے کہ ہیلتھ ورکرز کی حصلہ افضائی کے لئے آپ نے کچھ نہیں کیا لیکن میں ان کی علم میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ وفاقی حکومت نے تمام ہیلتھ ورکرز کے علاؤنس میں سو فیصد ان کو اس پی میں وہ اضافہ ان کو دے رہے ہیں اضافی علاؤنس دے رہے ہیں جنابے سپیکر وہ پوچھ رہے تھے کہ آپ نے عوام کے لئے غریب لوگوں کے لئے کیا کیا تو میں ان کو بتانا چاہوں گا کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ریلیف پیکج بارہ سو ارب روپے کا جو آج تک کسی حکومت نہیں دیا ہماری حکومت نے بارہ سو ارب روپے کا ریلیف پیکج دیا جس میں تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک کروڑ ساٹھ لاکھ خاندانوں کو بارہ آز ارب روپے کی ڈریکٹ امداد دی گئی جس کی ماضی میں کبھی بھی مثال نہیں ملتی اس کے علاوہ جناب سپیکر پچاس ارب روپیہ یوٹیلٹی سٹورز پر ریعتی نرخوں پر اشیاء کی فرامی کے لئے مختص کیا گیا جناب سپیکر سو ارب روپیہ ایف بی آر کے لئے مختص کیا گیا تاکہ وہ برامت گنگان کو ریفرینٹ کا اجراہ کریں سو ارب روپیہ بجلی اور گیس کے بلوں میں ریلیف کے لئے رکھا گیا سو ارب روپیہ چھوٹی انڈسٹریز اور ذریع شعبی کے ریلیف کے لئے دیا گیا اس کے علاوہ جناب سپیکر خواہ کرتے بھی ساز و سمان کی فرامی کی آمد میں پندرہ ارب روپیہ کی ٹیکس کی چھوٹ دی گئی دو سو اصی ارب روپیہ کسانوں کو غنم کی خریداری کے لئے رکھا گیا پیٹرول کی قیمتوں میں نمائع کمی کی گئی دیزل مک کی قیمتوں میں کمی کی گئی اور اس کے لئے اس کے ذریعہ عوام کو ستر ارب روپیہ کا ریلیف دیا گیا اس کے علاوہ جناب سپیکر طبی حالات کی خریداری حفاظتی لباس اور طبی شعبے کے لئے پچپتر ارب روپیہ مختص کیے گئے جناب سپیکر جو ہیل سسٹم یہ چھوڑ کے گئے تھے اس میں کرونا کے حوالے سے ٹیسٹ کے لئے صرف دو لیبز موجود تھی اور صرف پانچ سو لیبز پہ لے گئے ہیں اور آج مہینے میں ہم بارہ لاکھ تک کرونا کے ٹیسٹ کر سکتے ہیں صرف اٹھائیس سو وینٹی لیٹس تھے ہماری حکومت اس کی تعداد کو اٹھالیس سو پہ لے گئے گئی ہے جو کہ رحمدللہ انشاءاللہ چودہ سو مزید اگلے مہینے اس میں اضافہ ہوگا جناب سپیکر صرف سولہ سو آئی سیو والے اکسیجن والے بیٹس تھے ملک میں ہماری حکومت اس کو تیرہ سو پہ لے گئے گئی ہے اور انشاءاللہ آئندہ ماہ میں دو ہزار مزید بیٹس کے اضافہ کیا جائے گا جناب سپیکر بلاول زرداری صاحب تقریر کرتے ہوئے بھول جاتے ہیں کہ پاکستان کے ایک صوبے سندھ میں ان کی حکومت بھی ہے وہ یہ جواب دے کہ انہوں نے سندھ میں کیا کیا پچھلے تین مہینے میں سے میں دیکھ رہا ہوں سرائے ایسی کمروں میں بیٹھ کر اور زبانی جمع خرچ کرنے کے انہوں نے عوام کے لئے اور کرونا کے لئے کچھ نہیں کیا اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ سندھ کی عبادی پنجاب سے آتی ہے پنجاب کے کیسز جو ہیں وہ برابر ہیں اس سے ان کی ناہلی واضح طور پر اُبر کے آتی ہے جناب سپیکر پنجاب کا وزیرالہ ہمارا جب سے کرونا آیا ہے آپ اس کی کارگردگی دیکھیں وہ پہلے دن سے فیلڈ میں ہے وہ پورے اس نے پنجاب میں دورے کیے ہسپتالوں میں دورے کیے ڈاکٹروں سے ملا وہ مزدوروں سے ملا اور جتنے اچھے انتظامات ہو سکتے تھے اس نے کیے لیکن یہ لوگ اپنے ایسی والے کمروں میں بیٹھ کر صرف تنقید ہی کرتے رہے اور کورونا پر سیاست کرتے رہے جناب سپیکر چالیس سال سے ہمارا ملک جو ہے ان دو خاندانوں نے یہ ارگمال بنا رکھا ہے انہوں نے باریاں لگائی ہوئی ہیں دہاریاں لگائی ہوئی ہیں نون لیگ کے میرے دوست جو ہیں وہ بار بار جی ڈی پی گروت کا ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے جی ڈی پی گروت کو بہت زیادہ بڑھا دیا جناب سپیکر جبکہ یہ صاف زرائر کہ ان کی جی ڈی پی گروت عرضی تھی اور صرف کرزوں کی وجہ سے تھی اور امپورٹ کی وجہ سے تھی جیسے کہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ جب مشرف دور میں بیرو نے امداد بہت زیادہ آئی تو جی ڈی پی ساتھ تک چلا گیا لیکن وہ عرضی تھا ہماری معیشت کو انہوں نے کبھی بھی اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کی کوشش نہیں کی جس کی آپ جس کا آپ یہ اندازہ دیکھیں کہ ان دونوں خاندانوں کے جو اساسے ہیں ان کی گروت آپ دیکھیں تو ہزار گناہ سے بھی زیادہ ہے لیکن جناب سپیکر ہمارا ملک جو ہے وہ تیس ہزار کے کرزوں تیس ہزار عرب کے کرزوں میں ڈوبا ہوا تھا اور کوئی دارہ انہوں نے نہیں چھوڑا جناب سپیکر کے جو خسارے میں نہ ہو ملک کا بیڑا غر کر کے یہ لوگ گئے ہیں خواہجہ صاحب جو ہے اس پارٹی کو وہ بات کر رہے تھے جی ڈی پی کے حوالے سے اور انہوں نے وہ تمام فگرز کو اٹھ کیے جو کرونا کے بعد کی ہماری معیشت کی صورتحال تھی جناب سپیکر وہ ایسی پارٹی کو ریپرزنٹ کرتے ہیں نون لیگ کو کہ جن کا لیڈر ایک سازہ آفتہ مجرم ہے جس کو کرپشن منی لانڈرنگ کے جرم میں ناہل کیا گیا ہے اور وہ بیماری کا بہانہ بنا کر ملک سے باہر ہے جبکہ صاحب دیکھا جا سکتا ہے اس کی صحت بلکل ٹھیک ہے اور کرونا کی وبا میں بھی وہ لندن کے فٹ پادوں پر بغیر ماسک کے تفریح کرتا ہوا نظر آتا ہے جناب سپیکر کرونا بوران سے پہلے ہماری معیشت جو ہے بہت ہی پوزیٹیو سمت میں بڑھ رہی تھی ہماری حکومت نے عیاشیاں کرنے کی بجائے پاکستان کو معیشت کو اپنے پروں پر کھڑا کرنے کی کوشش کی اپنے اخراجات کم کرنے کی اور اپنی عمدنی بڑھانے کی کوشش کی اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں جناب سپیکر کہ ہمارا جو ٹکاؤنڈ ڈیفیسٹ تھا وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ تیہتر فیصد کمی کے ساتھ بیس ارب ڈالر سے دو اشاریہ ارب ڈالر تک آیا جو کہ جی ڈی بی کا ایک اشاریہ ایک فیصد ہے جناب سپیکر جولائی سے مارچ تک ہمارا جو فیسیکل ڈیفیسٹ تھا وہ صرف جی ڈی بی کا چار فیصد تھا جبکہ پچھلے سال وہ پانچ اشاریہ ایک فیصد تھا جناب سپیکر جولائی سے فروری تک ٹیکس کولیکشن میں ستانہ فیصد اضافہ ہوا اور جناب سپیکر سب سے اہم بات کہ جو ہمارا ٹریک ڈیفیسٹ تھا اس میں ریکوارڈ اکتیس فیصد تک کمی ہوئی جولائی سے مارچ تک وہ چودہ اشاریہ سات بلن ڈالر پہ آیا جو کہ ہمارے جی ڈی بی کا چھ اشاریہ چھ فیصد ہے جناب سپیکر پچھلے دس سالوں میں ہمارا ٹریک ڈیفیسٹ اتنی کم سدہ پہنی آیا نو لیگ جو والے جو محیشت کے چیمپئن بنتے ہیں دوہزار ستار اٹھارہ میں یہ ٹریک ڈیفیسٹ جارہ اشاریہ نو فیصد تھا جی ڈی بی کا دوہزار سولہ سترہ میں یہ دس اشاریہ چھ فیصد تھا اور دو اشاریہ دوہزار پندلہ سولہ میں یہ آٹھ ہی شہریہ چھ فیصد تھا جناب سپیکر ہمارے ریمیٹنسز جو ہیں وہ دس فیصد بڑھ چکے تھے ہمارے فورن ریزرف جو ہیں یہ چھ ارب تک ڈالر تک پہنچ چکے تھے ایز آف بوئنگ بزنس میں ہمارے درجہ بندی اٹھائیس درجہ بہتر ہوئی تھی اور جناب سپیکر پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہمارا پرائمری بیلنس یعنی کہ ہمارے اخراجات اور انکم کا جو فرق تھا پہلی دفعہ وہ سرپلس میں گیا ایک سو چورانے بیلنس کے سرپلس میں جناب سپیکر اور سب سے اہم بات کہ اس بوران کے باوجود ہماری جو اگریکلچر ایکانومی ہے اس میں دو اشاریہ سات فیصد کی گروہ تھا ہماری حکومت کا یہ منشور تھا کہ ہم کسانوں کے منافعے کو بڑھائیں گے جناب سپیکر نون لیگ کے پچھلے پانچ سال کے دور میں کسانوں کا بدترین استحصال کیا گیا گنے کے کاشتکاروں کو ایک سو اسی روپیا ریٹ ہونے کے باوجود سو سے ایک سو چالیس روپیا ملتا تھا گندم کے کاشتکار کو بردانہ کے لیے وہ ترستا تھا یارہ سو تیرہ سو ریٹ ہونے کے باوجود یارہ سو میں اپنی گندم بیچتا تھا جناب سپیکر ہمارے حکومت میں گنے کا ریٹ ایک سو اسی سے بڑھا کر ایک سو نوے کیا گیا اور کمپیٹشن کے وجہ سے کسان دو سو دو سو بیس تک ریٹ لیتے رہے گندم کا ریٹ بھی چودہ سو سے زائد کر دیا گیا جس سے ہمارا جو ملک ہے ہماری پیسٹ فیصد عبادی جو ہے وہ ڈریکٹلی انڈریکٹلی زراد سے وابستہ ہے ہمارے کسانوں کی جو منافع ہے اس میں بے پناہ ہماری پولیسیوں کے وجہ سے اضافہ ہوا جناب سپیکر ہمارا جو یہ بجٹ تھا قرآن کرونا بہران کے باوجود ایک بہترین بجٹ تھا ملکی تاریخ میں پہلی دفعہ تین ڈیموں پہ بیک وقت کام جاری ہے ان کے ٹینڈر ہو چکے ہیں جن میں دیا میر باشا ڈیم محمد ڈیم اور داسو ڈیم ہے دیا بیر باشا ڈیم چار سو بیالیس ارب روپے کی لاغت سے بنایا جائے گا اور محمد ڈیم تین سو نو ارب روپے کی لاغت سے جس سے کہ ہماری ایکانومی میں ایک انقلاب آئے گا انشاءاللہ اور پہلی دفعہ جناب سپیکر کوئی نئے ٹیکس اس بجٹ بنی لگائے گئے اور عوام کو ایک بہت بڑا لعیف دیا گیا ہے بلکہ کئی چیزوں میں ٹیکس میں کمی کی گئی ہے جناب سپیکر جبکہ اس سے پہلی جو حکومتیں تھیں ان کی پولیسی تھی انرجی کے حوالے سے کہ انہوں نے آئی پی پیز کے ساتھ گھڑ جوڑ کر کر بے پناہ مہنگی بجلی دی قوم کو اربون روپے کرپشن کی بھد میں بنائے احساس پرگرام میں احساس پرگرام کو دو سو آٹھ ارب تک لے جائے گیا اس سے پہلے جو بار بار ذکر کرتے ہیں بسپ کا وہ ایک بہت ہی محدود پرگرام تھا شیویر علی صاحب وائنڈ اپ لی اور چند لاکھ لوگوں تک تھا اور اس میں کئی جو تھے وہ غیر مستحق لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے تھے جناب سپیکر گیم چینجر منصوبہ ایمل وائن ریلوے کا اس کا بھی اغاز کر دیا گیا ہے اور سنتیس ارب روپے اس کے لئے مختص کیے گئے ہیں جناب سپیکر سی پیک کے ویسٹرن روٹ جو کہ بہت اہم ترین ہے اس کے لئے ایک سو ٹھانہ ارب روپے رکھے گئے ہیں جس سے جو ہیں پسماندہ علاقوں میں بہت زیادہ ترقی آئے گی جناب سپیکر میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہماری جو گوئنگ فارورڈ ہماری جو معیشت کا جو مستقل حل ہے ہمارے ملک کو ترقی پہ لے جانے کا وہ صرف اور صرف میں سمجھتا ہوں اس کا مین ایک مسئلہ یہی ہے کہ ہم اپنے ملک سے کرپشن اور نائنصافی کو ختم کریں جناب سپیکر آج کرپشن جو ہے ہمارے ملک کی جنہوں میں بیٹھ گئی ہے ہر شعبے میں ہر فیلڈ میں سرائیت کر گئی ہے مافیاز بن چکے ہیں میں سمجھتا ہوں ہمارے ملک کو انڈیہ سے اتنا زیادہ خطرہ نہیں ہے جتنا کرپشن سے خطرہ ہے ہمیں اسے اپنی پرارٹی بنانا ہوگا ہمیں ہنگامی بنیادوں پر اس کے خلاف کام کرنا ہوگا اور کرپشن کرنے والوں کا ملک کا غردار قرار دینا ہوگا اور ان کو سزائے موت تک ان کے لئے سزا مختص کرنی ہوگی جناب سپیکر اور عمران خان صاحب کی صورت میں آج ہمارے پاس ایک ایسا لیڈر موجود ہے کہ جو کرپشن کے خلاف جس کی نو ٹولرنس کی پولیسی ہے اسی پولیسی پر چل کے ہم اپنے ملک کو ان براؤنوں سے نکال سکتے ہیں اور ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں جناب سپیکر میں جنوبی پنجاب کے حوالے سے بات کروں گا خواجہ عاصف صاحب کہہ رہے تھے جی کہاں ہے جنوبی پنجاب تو میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ چالیس سال جب آپ اقتدار میں رہے ہیں اور انشاءاللہ اس پہ ہم نے عمل اقدامات شروع کر دئیے گئے ہیں پینتیس فیصد بجٹ جنوبی پنجاب کے لئے مختص کیا گیا ہے اور اس کو رنگ فینس کیا گیا ہے وہ پاکستان کے اور کسی علاقے پہ نہیں لکھ سکتا اور انشاءاللہ اس سال جنوبی پنجاب سیکٹری ایٹ کے لئے بھی فنڈ مختص کر دئیے گئے ہیں اور ایڈیشنل سیکٹری ایڈیشنل ای جی کی پوسٹ بھی کریٹ کر دی گئی ہے جو کہ جنوبی پنجاب کے صوبے کی طرف پہلا عملی قدم ہے جو آج تک کسی نے نہیں اٹھایا اور میں مطالبہ کرتا ہوں اپنے وزیر ایرم صاحب سے اور انشاءاللہ ہماری حکومت جنوبی پنجاب کے بل کو دونوں سملیوں میں لے کے آئے گی اور اس وقت دودھ کا دودھ اور پانی کا پونی ہاؤ جائے گا اور جو لوگ اس کی مخالفت کریں گے انشاءاللہ جنوبی پنجاب کے لوگ اس کو اگرے الیکشن میں بری طرح مستعد کریں گے جناب سپیکر آخر پہ میں اپنے ظل مزفرگر کی بات کرنا چاہوں گا جناب سپیکر میرا ظل مزفرگر جو ہے وہ پاکستان کا ساتویں بڑا ظلہ ہے اس کی عبادی ساڑھے ترتالیس لاکھ سے زیادہ ہے پشاور کے پی کی ایک کا کپٹل ہے پشاور سے میرے دسٹرک کی عبادی زیادہ ہے جناب سپیکر ماضی کی تمام حکومتیں چاہے وہ نون لیگ ہو چاہے وہ پی پی ہو انہوں نے تو اگنور کیا ہی ہے لیکن جناب سپیکر میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ہماری حکومت میں میرے ظلے کو نظر انداز نہ کیا جائے اور اس کا جو ڈیو شیر بنتا ہے ترکیتی کاموں میں وہ سے دیا جائے ہمارے ظلے کی محرومی کا اندازہ جناب آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ملک کے ساتویں بڑے ظلے میں ساڑھے ترتالیس لاکھ کی عبادی والے ظلے میں پورے ظلے میں کوئی یونیورسٹی نہیں ہے بلکہ یونیورسٹی کا کیپس تک نہیں ہے ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی اس پولیسی کی میں شدید مضمت کرتا ہوں آپ کیوں ان علاقوں میں یونیورسٹیاں دوبارہ بنائے جا رہے ہیں جب پہلے سے ہائر ایڈوکیشن کے ادارے موجود ہیں میں جناب آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ احکامات جاری کریں ہائر ایڈوکیشن کمیشن کو کہ اس مالی سال میں مظفرگرڑ کو یونیورسٹی دی جائے اور میں نے اپنی تحصیل کوٹہ دو کے لئے جناب سپیکر یونیورسٹی کیمپس کی درخواست موو کی ہوئی ہے اور میں اپنے وزیراعظم صاحب سے گزارش کروں گا اور وزیراعظم پنجاب سے کہ میری تحصیل کوٹہ دو کو یونیورسٹی کا کیمپس کیا جائے دیا جائے اسی مالی سال میں اور جناب سپیکر اتنا بڑا ہمارا ظلہ جو ہے وہ کسی بھی لحاظ سے فیزیبل نہیں ہے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کی جو بڑی تحصیل ہے کوٹہ دو جو میری تحصیل ہے جس کی عبادی ساڑھے تیرہ لاکھ سے زیادہ ہے اس کو ظلے کا درجہ دیا جائے اور وہاں کا ایک چالیس سال کا درینہ مطالبہ ہے کہ اس کے علاقے چوک سروش تحصیل کا درجہ دیا جائے شکریہ جی جناب سپیکر انشاءاللہ ہماری حکومت کی جو معاشی استقام کے پولیسی ہے انشاءاللہ یہ حکومت اس کو آگے لے کے بڑھے گی ہم اس کو رونا بران سے نکلیں گے اور انشاءاللہ ہمارا ملک ترقی کی جانب گامزن ہوگا بہت بہت شکریہ جناب جی